تو اللہ کرے گی جس سب کو پلات مل جائیں دانیال بلاک کا جو مسئلہ بنا ہوئے اس کا یہ ان کا مسئلہ حل ہو جائیں میری دعائیں سائٹیک والوں کے ساتھ بھی اور میری دعائیں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالی حیر کرے آپ دونوں کے یہ معاملات حیر حیر سے یہ حل ہو جائیں کیونکہ میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں مرزا حاور محبوب جوہ کے مکہ سے آن لائن ہوں اور آپ کے ساتھ مختلف ہاؤسنگ سائٹیز کی انفارمیشن ان کی ویڈیوز ان کے پیمت پلان شیئر کرتا رہتا ہوں آج میں انشاءالا آپ کے ساتھ ایک سائٹیز کی انفارمیشن شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے جن دوستوں بھائیوں نے جن بہنوں نے جن جن میرے چاہنے والوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں اس کی ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کرتے رہا کریں کیونکہ آپ کے کومنٹس سے مجھے نیو نیو انفارمیشن ملتی ہے آپ کے کومنٹس سے مجھے وہ انفارمیشن ملتی ہے جس کا م نہیں پہنچی ہوتے ہیں آپ کے کومنٹس سے ہی میں نیکس ٹاپک جس کی انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوتی ہے وہ آپ کے کومنٹس سے ہی لیتا ہوں تو اس لیے کومنٹس بھی کرتے رہا کریں اور ویڈیوز کو لائک شیئر کرتے رہا کریں تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی انفارمیشن کی طرف آج جس ہاؤسنگ سارٹی کی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے جی الحرم سٹی الحرم سٹی کی گہے پہ گہے میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن کافی عرصہ زمینی اس کی انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی لیکن مجھے بہت سے کومنٹس آئے ہیں بہت سے میسیج بغیرہ آئے ہیں تو سرف رسٹ اس میں میں آپ کو جی بتاتا ہوں مدسر حسین بھائی ہیں جی پاکستان سے انہوں نے کہا جی الحرم سٹی کے دانیال بلاک کے بارے میں کچھ انفارمیشن دے یہی جناب الفاظ تھے ایک بھائی ہیں جی حالت باجوا یوکے سے ہیں انہوں نے میری ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیا ہوئے ہیں پھر مجھے میسیج بھی کیا ہوئے ہیں پھر بھائی ہیں جی انتصار حیدر یہ بھی انتصار حیدر یہ بھی جناب یوکے سے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی نوید بلوچ یہ قطر سے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی محمد امین بھائی ہیں یہ جی دبائی سے ہیں حرم شہزاد بھائی ہیں جی یہ بھی یوکے سے ہیں کامی انٹرٹینر یہ چینل ہے جی یہ آئی ڈی انٹرٹینر کے نام سے تھی انہوں نے بھی یہی کومنٹس سب کی ہیں جی الحرم سیٹی کے کچھ انفارمیشن دے الحرم سیٹی کے دانیال بلاک کی کچھ انفارمیشن دے الحرم سیٹی کی کیا پوزیشن ہے اس کا کچھ بتائیں تو یہ ان سب بھائیوں کے کومنٹس دے تو لوکیشن کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں جن دوستوں کو نہیں پتا جی الحرم سیٹی چکری روڈ راولپنڈی پر واقع ہے جی اور یہ سٹارٹنگ میں یہ اینڈ پہ نہیں ہے جو کولیا پار گاؤں ہیں اس کے یہ قریب ہے یہ سوائیٹی سوائیٹی تقریباً نائنٹین نائنٹی میں نائنٹی ٹو میں یہ سٹارٹ ہوئی تھی انیس سو نوے بانوے میں یہ سٹارٹ ہوئی تھی اور ابھی تک اس کا کام سلولی سلولی چل رہا ہے اس کی کچھ انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی تھی اور اس انفارمیشن کے برعکس مجھے میری ویڈیو پہ یا میرے پہ تقریباً دو تین چینلز نے ویڈیو بنائی تھی تو بنائی اس طرح تھی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس سوائیٹی کے پاس این او سی ابھی نہیں ہے اچھا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا اور پھر ابھی بھی یہی کہتا ہوں آر ڈیو کی فیچل ویب سائٹ پہ لسٹ ابھی بھی پڑی ہوئی ہے اور ہر تقریباً چھ مہینے بعد سال بعد سات مہینے بعد آٹھ بعد وہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں یہ وہی لسٹ ہے بلکو ریسینلی نیو لسٹ میں نے پھر ڈاؤنلوڈ کیا اور پھر میں نے اس کے پرنڈ نکالے ہوئے ہیں اس میں لکھا ہوئے لسٹ آف ایلیگل ہاؤسنگ سائٹیز ٹاؤن مینسیپال ایڈمنسٹریشن پوٹوہار ٹاؤن تکسیر راورپنڈی اس میں جناب نوے نمبر پہ لکھا ہوئے الہرم سٹی کولیاں پار چکری روڈ یعنی ایلیگل ہاؤسنگ سائٹیز میں نوے نمبر پہ لکھا ہوئے الہرم سٹی کا تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا یہ تو آر ڈی کی افیشل ویب سائٹ کہہ رہی ہے آر ڈی والے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایلیگل ہے اب میں ایسی کہہ دوں جی یہ سائٹی اچھی ہے یہ یہ ہے یہ آپ کو یہ سولتے دے رہی ہے یہ بالکل نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ اگر ایلیگل ہے تو پھر میں کیوں کہوں اور بہت سے دوست بھی ایسے ہیں کہ وہ یہ الفاظ سننے ہی نہیں پسند کرتے کہ یہ ایلیگل ہے کیونکہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ادھر وہ بچارے اپنے آپ کو کرنے کے لیے کہ یہ بات نہیں کرنی کیونکہ ہماری انویسٹمنٹ ہے تو بات جو صحیح ہے وہ یہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک ایلیگل چاہتی ہے اس کے دانیال بلاک کی بات کی جائے تو دانیال بلاک کے بارے میں ابھی کچھ دن پہلے ہی ان پہ ایک کیس انہوں نے کچھ بہت سے جو دانیال بلاک میں جن لوگوں نے کی ہوئی ہے اپنی انویسٹمنٹ وہ کچھ تھوڑے سے لوگ کٹھے ہوئے تھے تیس چالیس پچاس کے قریب اور انہوں نے جناب جا کے نیب میں کیس بھی دیئے اور نیب نے جناب ان کا کیس لیے اور انہوں نے کہا جی انشاءالا آپ کو بہت جلد یا سائٹی میں پلاٹ دیا جائے گا یا آپ کی پیمنٹ واپس کروائی جائے گی اب سائٹی کیا کہتی ہے جی لوگوں کے جو بیانات آئے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں یا پلاٹ چھوڑ دو اگر چھوڑنا نہیں ہے تو کرو مزید پیسے دیتے جاؤ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم بیس بیس سال سے ہم پیسے لگتا دے رہے ہیں انہیں اور ابھی تک ہمیں پلاٹ نہیں ملا ایک بچہ تھا اس نے کہا جی میرے والد صاحب نے آج سے بیس سال تیس سال پہلے کیونکہ یہ نائنٹی نائن میں انیس سو نوے میں انیس سو بانوے میں یہ سٹارٹ ہوئی تھی سائٹی وہ کہتے ہیں بیس تیس سال پہلے میرے ابو نے یہ پلاٹ لیے تھے چار پلاٹ تھے لیکن ابھی تک میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی لیکن ابھی تک ہمیں پلاٹ نہیں ملے تو اللہ کرے گی جس سب کو پلاٹ مل جائیں دانیال بلاک کا جو مسئلہ بنا ہوئے اس کا یہ ان کا مسئلہ حل ہو جائیں میری دعائیں سائٹیک والوں کے ساتھ بھی اور میری دعائیں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالی ہیر کرے آپ دونوں کے یہ معاملات ہیر ہیر سے یہ حل ہو جائیں کیونکہ میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے یہ آرڈیک ایفیشل ویب سائٹ سے میں لے لیتا ہوں کہ این نو سی سوسائٹی کے باس ہے یا نہیں ہے ایک دوسرا پھر سوسائٹی کے اندر سے بھی انفارمیشن لیتا ہوں پھر سوسائٹی کے باہر جو ڈیلرز بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بھی انفارمیشن لیتا ہوں تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو بہت سے چینل جو میرے حلاف ویڈیو بنا رہے تھے کہ انہوں نے جھوٹ بول ہے کہ این نو سی نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ آرڈیک ایفیشل ویب سائٹ کہہ رہی ہے اور آپ سے مجھ سے بڑے بڑے آپ کے چینلز ہیں مجھ سے بڑے بڑے آپ کے ادھر آفیس بنے ہوئے ہیں تو آپ کیوں لوگوں کے اس طرح دھوکے دے رہے ہیں میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز دھوکہ نہ دیں جو بات سچی ہے جو صحیح سی بات ہے وہ اس سائٹی میں نہیں کسی اور سائٹی میں آپ نے کلائنٹس کو آپ پلات لے دیا کریں جس کی این نو سی ہے یا جت کا کوئی معاملہ نہیں ہے کچھ وہ بھی سائٹیز ہیں جن کے پاس این نو سی نہیں ہے لیکن ان کے کوئی معاملات حراب بھی کوئی نہیں ہے وہ این نو سی اگر انہیں نہیں ملی لیکن انہوں نے انویسٹمنٹ جن لوگوں نے کی ہے انہوں نے پلات دیئے ہیں تو یہ تھی جی کچھ انفارمیشن مجھے میدہ آپ کو اس کی یہ سمجھ آ گئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ دلہ آپ سب کو خوش رکھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ دلہ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی